تو آج روید شرما کا پریس کانفرنس تھا کیونکہ کل بھارت اور درکشن افریقہ کے بیچ میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہوگا جو کہ سینچیلین میں کھیلا جائے گا یادیں اچھی ہیں سینچیلین میں دوہزار بائس میں ہم نے ہرائیا تھا ساؤت افریقہ کو ماتر ساڑھے دن میں وہ ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا تھا لیکن آپ تمام دوستوں کو بتا دیں کہ پریس کانفرنس میں ٹیسٹ میچ سے ریلیٹیڈ بہت سارے سوالوں کا جواب ضرور دیا ہے روید شرما نے تمام میں بڑی بڑی چیزیں بتا دو سب سے پہلے انہیں کہا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے کہ ورلڈ کپ جو ہارے اس کے بدلے اگر ہم ساؤت افریقہ میں سیریز جیت جاتے ہیں تو ورلڈ کپ کی بھرپائی ہو پائی گی نہیں ہو پائی گی اپنے جگہ صحیح تھے کیاپٹن روید شرما انہوں نے کہا کہ لیکن یہ ٹورنمنٹ بہت بڑا ہے کیونکہ اب تک ہم نے اس دیش میں کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی ہے اور اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا اچھیبمنٹ ہوگا اور سب ہی لڑکے محنت کر رہے ہیں روید شرما نے کہا کہ سب ہی لڑکے محنت کر رہے ہیں چاہے نئے ہوں پرانے ہوں سب ڈیسپریٹ ہیں جیتنے کے لیے اور ہم ضرور جیتنے کی کوشش کریں گے اس اے بیٹسمن انہوں نے کہا کہ یہاں پر بلے بازی کرنا چیلنجنگ ہے کیل راہل کی جم کر تعریف کی اس اے ویکٹ کیپر وہ پہلی دفعہ ٹیسٹ میچ میں اتریں گے انہوں نے کہا کہ کیل راہل کو بہت بہت شب کام نہ آئے اور ٹیلنٹیڈ ہے جس طرح سے انہوں نے مطلب ویکٹ کیپنگ کر کے دکھائی تھی ورلڈ کپ میں انہوں نے کہا کہ اس سے میں بہت زیادہ ایمپریس تھا اور اس کے بعد کیل راہل خود ہی بہت زیادہ انٹریسٹیڈ تھے ٹیسٹ میچ میں جگہ بنانے کے لیے اور اسی لیے انہوں نے ویکٹ کیپنگ کے ساتھ میں میڈل آرڈر میں باتنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ سپورٹس ٹاک نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن سب سے ایمپورٹنٹ بیان جو دیا ہے روہیت شرما نے وہ یہ دیا ہے انہوں نے کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ بھی میں ہر فارمیٹ کھیلنا چاہتا ہوں اندہ سنس ان کا کہنا تھا کہ جو بھی کرکٹ ہر کوئی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے اور جو بھی کرکٹ ان کے حصے آتا چلا جائے گا وہ کھیلتے چلے جائیں گے ون بائی ون ون بائی ون کر کے وہ سارے ٹارنمنٹس کھیلنا چاہتے ٹیم انڈیا کے لیے اور اسی لیے میں نے کلیر کٹ مینشن کہیا ہے کہ اشارہ روہیت شرما نے کیا ہے تو اشارہ تو روہیت شرما نے واقعی میں دے دیا اور اسی لیے ابھی بھی میں دعوے کے ساتھ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ دوہزارت چوبیس میں روہیت شرما ویرات کولی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی پریس کانفرنس جو ختم ہوا ہے آپ کے روہیت شرما کا کچھ دیر پہلے انہوں نے کلیر کٹ یہ بات کہی ہے کہ جیسے جیسے تمام میچز آتے چلے جائیں گے ویسے ویسے میں کھیلتا چلا جاؤں گا اور میں کیا سبھی ایک ایک کر کے ہر ٹارمیٹ ہر فارمیٹ کھیلنا چاہتے تو اس کا مطلب صحیح ہے کہ ابھی بھی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کھیلنے کی چاہتے ہیں ویرچ شرما کو اور کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ویرات کولی بھی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو ایک بڑا اشارہ کیا ہے لیکن چلیئے کل سے ٹیس مانچز کی شروعات ہے بھارت بنام دکشن افریکہ کی بیچ میں and I wish all the very best to team India ضرور جیتنا چاہیے team India quality team کے ہے اور ضرور ان کو جیتنا چاہیے تو بنے رہیے سپورٹسٹوک کے ساتھ میں ہر ایک چھوٹی بڑی information آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی